آج اس ویڈیو میں آپ کو کنٹرول وال کی آرٹو کلیبریشن کی بارے ہم بتاؤں گا تو یہ میرے پاس ایک دیوی سی 6030 قریز کا ایک دوزشنر ہے اور اس کو میں نے آج کنٹرول وال کے اوپر آپ کو دکھانا ہے کہ کس طرح سے کلیبریٹ کریں گے اور آرٹو کلیبریشن کس طرح کی جاتی ہے اس کو ہارٹو کمینکیٹر میں سے ہم آرٹو کلیبریٹ کر کے آپ کو دکھائیں گے تو یہ میرے پاس اس کا ایر ہے جو میں نے اس کو یہاں سے دی ہوئی ہے اس کا پریشر جو ہے یہاں پہ رگلیٹر کے ذریعے میں نے سیٹ کیا ہوا ہے جو کہ بیس پی ایس آئی کیو پر سیٹ کیا ہوا ہے اس رگلیٹر پہ یہ میں ایر کے میں نے اس کو سپلائی دی ہوئی ہے اور یہاں پہ یہ ترمینیشن باکس ہے ہم یہاں پہ اس کو یہ پاور سورس ہم نے لگایا ہوا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے پاور سورس لگایا ہوا ہے اور یہاں پر میں نے یہ ہارٹ کمینکیٹر کی جو لیڈز ہیں وہ لگائی ہوئی ہیں تو ابھی ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں لیکن سب سے پہلے ہم اس کی پاور آن کر دیتے ہیں ملیم سورس ہم نے جب پاور اس کی ہے وہ آن کر دیئے اس کو کس طرح سے استعمال کرتے ہیں اس کی ویڈیو میں نے بنائی ہے وہ آپ دیکھ لینا اور ابھی میں اس کو ہارٹ کمینکیٹر کو آن کر دیتا ہوں جیسے آپ ہارٹ کمینکیٹر کو آن کریں گے کچھ اس طرح کا ڈسپلی آپ بس آ رہا ہے ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا کہ آپ نے جب آٹو کلبریشن کرنی ہے تو کیا کرنا ہے تو اس کو آپ نے انٹر کرنا ہے یہاں پر انٹر کریں گے اور اس کے بعد آپ نے تو آن لائن آپ دیکھیں گے تو یہاں سے یہاں پہ ہم اس کو آن لائن سیلیکٹ کریں گے آن لائن کے لئے ٹو پریس کر دیں گے یا انٹر کی پریس کریں گے اب یہاں پہ تین آپشن آ رہے ہیں کنفیگریشن سیٹ اپ ہم یہاں سے اس کو کلبریٹ کریں گے ون پریس کر دیں گے تو یہاں سے آپ کو نظر آ رہا ہے بیسک سیٹ اپ ڈیٹیل سیٹ اپ اور کلبریٹ جب آپ نے کلبریٹ کرنا ہے اس کو آٹو پر تو آپ اس کو آپ کو یہاں سے کلبریٹ کو تین سیٹ کریں گے اب یہاں پہ آر ہے ٹریول کلبریشن سنسل کلبریٹ ریلی ایڈیسمنٹ اور ریسٹور فیکٹری سیٹنگ ابھی ہم اس کو ٹریول کلبریٹ پر سیٹ کریں گے دیکھیں اب اس کو آپ دو طرح سے کلبریٹ کر سکتے ہیں ایک آٹو کلبریٹ بھی کر سکتے ہیں اور دوسرا مینول کلبریٹ بھی کر سکتے ہیں پہم موسیقوں میں تمہیں دیکھتے ہیں میں آپ دونوں کیلبریشن کر کے دکھاؤں ہاں کہ آرٹو کیلبریشن سے واپس طرح کرتے ہیں اور مینول کیلبریشن اس وقت میں آپ بتاؤں گا کس طرح کرتے میں آرٹو کیلبریشن کے س Bueno کرتے ہیں آرٹو کیلبریشن پہ آپ سلٹ کرنے گی ، تو اس میں ، یہ وارننگز آ رہی ہیں اب اس میں آہاں آف سروس کرنے میں اور اس سے سڈن قرارت، چیز چائیں جائے گا تو اب کوپ اس کے لئے طرح کو آہاں آف سروس کر دینا ہی یہاں پہ ہم اس کو آؤٹ آف سروس سیلیکٹ کر لیتے ہیں تو ابھی یہاں پہ یہ ایک وارننگ آ رہی ہے کہ اس میں سیڈن چینج آئے گا آؤٹ پٹ جائے وہ چینج ہو سکتی ہے اس کی تو ہم اس کو اکسپ کر لیتے ہیں کہ کٹرول وال پہ جائے وہ میانویل موڈ پہ ہونا چاہیے تاکہ اگر یہ سروس میں ہوگا تو یہ تو ابھی اس میں ایرر آ رہا ہے کہ سپلائی پریشر دیا وہ انسف سینٹ ہے تو میں نے تھوڑا سا اس کو سپلائی کو آن کرنا ہے جو میان ایر سپلائی ہے اس کو میں نے آن نہیں کیا ہوا تو اس کو میں آن کر دیتا ہوں یہ ایرر آ رہا تھا ابھی ہم اس کو انٹر کر دیتے ہیں تو اب یہاں پہ ہم کریں گے مینویل لاسٹ ویلیو اور ڈیفالٹ تو اس کو میں ڈیفالٹ پہ سیلیکٹ کروں گا ابھی دیکھیں یہاں پہ یہ ہائی ویلیو ڈرائیو کر رہا ہے ابھی دیکھیں یہاں پہ ٹریول دیکھیں آپ یہ میکسیمم چل گیا ہے تو یہ میکسیمم اس وقت جیساں وال اوپن ہے یہ ہو جائے گا جیسا ہی یہاں پہ آپ اس کا کلیبریشن سیلیکٹ کریں گے ابھی یہ کلیبریشن ہو رہی ہے یہاں پر یہ تھوڑا ٹائم لیتا ہے زیادہ ٹائم تو نہیں لیتا لیکن پھر بھی کچھ ٹائم اس میں لگ جاتا ہے تو ابھی سیکنگ ہائی ڈرائیو سٹاک تو یہ جو اس کی میکسیمم ویلیو ہے یا ہنڈر پرسنٹ ویلیو ہے وہاں پہ یہ ہنڈر پرسنٹ پہ جائے گا اور اس کے بعد یہ زیرو پی جائے گا اور اس طرح سے تھوڑھ سڑھ سٹیپس یہ خود پود کرے گا آپ نے اس وقت اس کو کچھ نہیں کرنا نہ ہی اس کو کچھ چھیڑنا ہے نہ اس کا یہاں سے ملی ایمی سیور سے پرنٹ چینج کرنا ہے اور نہ اس کا ملیوکیٹر کو کچھ چھیڑنا ہے تو ابھی یہ دوسرا اس میں آرہا ہے کہ لوڈ ڈرائیو سٹاپ ابھی لوڈ ڈرائیو سٹاپ پہ آپ دیکھیں تو یہ بلکل ہی یہاں پہ زیرو پہ چل گیا ہے یہاں سے اگر آپ کو نظر آ رہے تو یہ دیکھیں یہ میں نے ایک نشان لگایا ہے وہ انڈکیٹر کا اور یہاں پہ یہ زیرو پہ چل گیا ہے تو اسی طرح یہ تھوڑا سا ٹائم لے گا یہ خود پود کلیبریشن ہوتی رہے گی آپ نے اس میں کچھ چینجنگ نہیں کرنے یہ دیکھیں میں یہاں سے دوسرا صرف دیکھ رہا ہوں اور یہ کلیبریشن ہو رہی ہے میں صرف اس کو دیکھتر ہوں گا کیا وہ ہائی ویلیو پہ یا میکسیمم ویلیو پہ صحیح جا رہا ہے یا مینیمم ویلیو پہ اس میں ایر تو نہیں جا رہی جب ویلیو مینیمم ہوگی تو آپ یہاں دیکھیں یہ اس پہ یہاں پہ ایر جا ہے وہ زیرو ہونی چاہیے اور جب میکسیمم پہ ہو تو اس وقت ایر اس کی میکسیمم ہونی چاہیے آپ یہاں پہ سوڑ دیکھتے رہے ہیں ساتھ ساتھ ابھی دیکھیں ایڈیسٹنگ آوٹ وڈ بیس یہاں پہ یہ 50% سیٹ کر دے گا آپ کا یہ دیکھیں آپ یہاں سے یہ نشان نظر آ رہے ہیں یہ زونوں 50% پہ ہوں گے اور اسی طرح سے یہ خود خود آٹو کلیبریشن ہوتی رہے گی اور جیسے یہ کمپلیٹ ہوگی تو آپ کو یہ خود ہی میسیج دے گا کہ آپ کی کلیبریشن کمپلیٹ ہو گئی ہے ابھی آپ دیکھیں یہاں سے میں اس ویڈیو کو سکپ نہیں کر رہا تاکہ آپ کو اگزیکٹ یہ اندازہ ہو سکے کہ کتنا ٹائم لگے گا تو مجھے پتا ہے کہ چھوڑا ٹائم لے گا اگر میں اس کو سکپ کر دیتا ہوں تو آپ کو سہی طرح سے یہ نہیں پتا چلے گا کہ اگزیکٹ آپ کو کتنا ٹائم لگے گا تو اس لئے آپ اس ویڈیو کو دیکھتے رہیں یہ تھوڑا ٹائم لے رہے ہیں اور کچھ اجیسٹ ہو رہی ہے یہ دیکھیں یہاں سے آپ کو اگر سمجھ نہ آ رہی ہو تو آپ کمنٹ ضرور کیجئے گا اور پوچھ سکتے ہیں کیا چیز آپ کو تہاں سے کلیر نہیں ہوئی اس کی کپلنگ کس طرح سے کریں گے پوزیشنل کس طرح سے لگائیں گے اس پر میں نے پہلے ہی ویڈیو بنا دی ایک وہ آپ دیکھ لیں اس میں بھی آپ کو کافی جیزیں کلیر ہو جائیں گی کپلنگ کس طرح سے کریں گے اور پوزیشنل کو انسٹال کس طرح سے کریں گے اور اس کے بعد کلیبریشن کی یہواری ویڈیو بھی آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ والس کے بارے میں آپ کو سنسپٹ ہے وہ بلکل پریئر ہو جائے گا ابھی میں اس کو آپ کو سپر کے دکھا رہا ہوں یہاں پہ یہ میکسیمم ویڈیو پہ لے گا میں اس کو دکھا رہا ٹیسٹ پہ لے گیا ہوں دیکھیں یہ چھوڑا سا ٹائم لے رہے کچھ یہاں سے اگر آپ دیکھیں گے یہ چھوڑا سا مومنٹ آ رہی ہے جو ایڈیسمنٹ ہو رہی ہے جیسی یہ کمپلیٹ ہوگا تو ہارٹ کے اوپر ہمارے پاس ایک میسیش ہو ہو جائے گا کہ آوپ کلیبریشن جائے وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے جیسے کہ آپ دیکھیں یہاں پہ میسیش آگئے کہ آرٹو کلیبریشن ہیڈ کمپلیٹڈ تو ابھی کمپلیشن جائے گا کلیبریشن ہے وہ اوکے ہو گئی ہے تو میں اس کو اوکے کر دیتا ہوں اور دوبارہ اس کو میں ان سرویس موڈ میں ڈال دوں گا اب یہ آؤٹ آف سرویس کیا تھا تو دوبارہ اس کو میں ان سرویس کر دوں گا یہاں سے انٹر کی پیس کیے میں نے اور اس کو دوبارہ ان سروس کر دیا ہے تو دوبارہ یہ کنٹرول والد ہے وہ ان سروس ہو گئے ابھی ہم اس کو یہاں سے ہارڈ کمیونکیٹر کو اتار سکتے ہیں اور اس جو میلیم سورس ہے ہمارے پاس ہم اس سگنل کے ذریعے اس کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں اگر آپ ٹیسٹ کرنا چاہیں تو یہاں سے ٹیسٹ بھی کر سکتے ہیں دیکھیں کہ میں اس کو یہاں سے ٹیسٹ کروا دیتا ہوں سٹیپ میں ڈالا ہوا ہے ٹونٹی فائی پرسنٹ کا سگنل دیئے ابھی آپ اس کو چیک بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں میں نے اس کو ہنڈر پرسنٹ کا سگنل دیا ہوا ہے اور اگر آپ کنٹرول والد کو یہاں پہ دیکھیں دیئے ہنڈر پرسنٹ ہی اوپن ہوگا ہوا ہے تو میں اس کو ابھی کم کرتا ہوں سگنل کو تو آپ دیکھیں کہ یہ ڈال پوزیشن جائے گا سیونٹی فائی پرسنٹ ٹونٹی فائی پرسنٹ ٹونٹی فائی پرسنٹ اور یہ زیرو اور یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ ہر سٹیپ پہ آپ کو کنٹرول والد موگ کرنا چاہیے جب سٹوک ٹیسٹ کر رہے ہوں تو ہر سٹیپ پہ موگ کرنا چاہیے اور زیرو اور ہنڈرڈ یہ ٹھیک ہونا چاہیے درمیان والے سٹیپ پہ اگر آپ کے کچھ اوپر نیچے ہو بھی رہے ہیں تو اس کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اتنا یہ ہے کہ زیرو اور ہنڈرڈ آپ کو کلیر ہونا چاہیے اور درمیان جو سٹیپس ہیں وہ بلکل یہ نہ ہو کہ آپ سٹیپ چینج کر رہے ہیں سگنل کو اور کنٹرول والد بلکل چینج بھی نہ کر رہا ہو تو ایسا نہیں ہونا چاہیے یہ دیکھیں یہاں سے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ابھی زیرو پرسنٹ کا سگنل دیا ہوا ہے یعنی کہ فور بلی امپیر کا اور ٹونٹی فائی پرسنٹ میں نے کر دیا ہے یہ دیکھیں کنٹرول والد ٹونٹی فائی پرسنٹ اوپن ہو گئے یہ یہاں پہ زیرو ہے یہ ٹونٹی فائی پرسنٹ ہے اور یہ ٹیفٹی پرسنٹ ہے یہ ٹیونٹی فائی پرسنٹ ہے اور یہ ہنڈڈ پرسنٹ ہے اس کے مطلب ہے میرا والد یہ ہے وہ صحیح طرح سے کلیبریٹ ہو گیا ہے تھینکیو فار وچیں